موسیقی 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 ہیں کہ نہیں تو سمپلی ان کیا کرنے ہے یہ زیادہ ہون اور زیدہ تو کی ویلی یہ پٹ کرنے کا دیکھنا دونوں سائز ایکول آتے ہیں کہ نہیں تو پہلے ہم لے لیتے ہیں جون اکویشن کم ہوتی hemos پاس ہے زیادہ سہیور بلاس تو زیڑ پلس ٹو اس ایکول کردود تو پہلے ہم اس طوف لے لیتے ہیں پہلا پوائنٹ زیدہ ون زیڑ ون ہمارے پاس ہے مائنس ون پلس آئیوٹا اس کو ہم ایکویشن نمبر ون کا نام دیتے ہیں اور پٹ زیڈ ون مائنس ون پلس آئیوٹا ان ایکویشن نمبر ون وی گیٹ تو اب زیڈ کی جگہ ہم نے یہ لگا لینا ہے مائنس ون پلس آئیوٹا کا سکوئر پلس ٹو انٹو مائنس ون پلس آئیوٹا اور پلس ٹو اس ایکویشن نمبر ون اب اسی سولف کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اس سائٹ سے بھی ہمارے پاس زیرو آتا ہے کہ نہیں پہلے اس کا سکوئر اوپن کرتے ہیں اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے انٹو بی اور یہ ٹو مائنس ڈیپلائی ہو جائے گا اس کے ساتھ مائنس ٹو پلس ٹو آئیوٹا اور پلس ٹو ایس ایکوال ٹو زیرو سو مائنس ون کا سکوئر ون کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا سکوئر مائنس ون کے برابر ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گا مائنس ٹو آئیوٹا اور مائنس ٹو پلس ٹو آئیوٹا اور پلس ٹو یہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا تو ڈیو ایس اگر آپ دیکھیں تو یہ پلس ون اور مائنس ون آپس میں کینسل ہو جائیں گے مائنس ٹو آئیوٹا پلس ٹو آئیوٹا کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور مائنس ٹو پلس ٹو کے ساتھ تو ساری ویلیوز ہمارے پاس کینسل ہو گئی ہیں اٹمیس یہاں سے بھی ہمارے پاس زیروہ گئے یہاں سے تو یہ کیا ہو گئے سیٹسفائیڈ ہو گئے تو بھی ایکویشن میں پوٹ کرنے پوٹ زیٹو ایس اکویشن میں دیشن لگانے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس مائنس ون مائنس آئیوٹا کا سکویر پلس ٹو انٹو مائنس ون مائنس آئیوٹا پلس ٹو ایس اکویل تو زیرو اس کا سکویر بھی ایکسپین کرتے ہیں مائنس ون کا سکویر پلس مائنس آئیوٹا کا سکویر پلس ٹو انٹو مائنس ون انٹو مائنس آئیوٹا اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا مائنس ٹو مائنس ٹو آئیوٹا پلس ٹو سو مائنس ون کا سکویر پلس ون ہو جائے گا اور مائنس آئیوٹا کا سکویر یہ پلس آئیوٹا سکویر آ جائے گا اور مائنس انٹو مائنس پلس یہ ٹو آئیوٹا آ جائے گا ہمارے پاس and مائنس ٹو اور پلس ٹو یہ ہمارے پاس یہاں کینسل ہو جائے گا and minus 2 so 1 اسی طرح آ جائے گا plus iota square minus 1 کے برابر ہوتا ہے اور یہ plus 2 اور minus 2 آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے similarly یہ دو بھی کینسل اس سے بھی 0 آگئے that means دونوں sides کیا آگئے equal آگئے تو یہ بھی satisfied ہو گئے السلام علیکم question number 3 کی طرح ہم نے question number 4 بھی solve کرنے اس میں بھی ہم نے یہ show کرنے کہ یہ جو complex number ہے یہ اس equation کا satisfied کرتا ہے کہ نہیں اس کی solution ہے کہ نہیں تو یہ value ہم نے کیا کرنے یہ z کی جگہ put کرنے تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ given equation ہمارے پاس ہے given equation z square minus 2z plus 5 is equal to 0 and let z suppose کر لیتے ہیں 1 plus 2 iota so put z is equal to 1 plus 2 iota in equation number 1 we get تو یہ ہمارے پاس z کی value ہے z کی جگہ سے ہم لگا لیتے ہیں 1 plus 2 iota اس کا سکوئر minus 2 into 1 plus 2 iota سو ڈیرسو اس کو simplify کرتے ہیں اس کا سکوئر کھولنے a square plus b square plus 2 a into b 2 کے ساتھ multiply کریں 2 ones are 2 and minus 4 iota plus 5 1 کا سکوئر 1 کے برابر ہوتا ہے 2 کا سکوئر 4 iota کا سکوئر iota and یہاں ہو جائے گا 4 iota اچھا 5 5 میں سے ہم 2 کو minus کرنے کے 3 plus 3 آ جائے گا اور minus 4 iota اپنی جگہ 4 iota سو مزیدی سے simplify کرتے ہیں 1 plus 4 iota کی جگہ ہم کیا لگاتے ہیں ڈیرسو نیڈ minus 1 اور یہ ہو جائے گا اچھا یہ 4 iota اور plus 4 iota cancel ہو جائیں گے جسٹ ہمارے پاس رہ جائے گا 3 سو 1 plus 3 4 آ جائے گا اور minus 4 is equal to 0 یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے کینس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0 is equal to 0 ڈیرسو نیڈے دیکھیں دونوں سائرس کی کیا آگئے برابر آگئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہنس z جو اس نے نمبر دیا تھا ہمارے پاس کیا تھا 1 plus 2 iota is the solution of equation number 1 question number 5 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس quadratic equation کی ہم نے z کی values find کرنے اور اس کی solution نکالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں solve کرنے کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں تو آپ by factorization by quadratic formula اور complete x square جس method سے کریں اس کی values آپ find کر سکتے ہیں تو یہاں ہم quadratic formula use کر لیتے ہیں so given equation ہمارے پاس z square plus z plus 3 is equal to 0 تو اس کو ہم standard form کے ساتھ compare کر لیں گے comparing equation number 1 with اب standard form addition ہمارے پاس az square plus bz plus c is equal to 0 اب ان کو جب ڈیوشنے ہم compare کریں نا تو دیکھیں a کی جگہ ہمارے پاس یہاں کیا ہے one a کی جگہ ہمارے پاس one ہے اور z کے ساتھ بھی one ہے تو b کی value بھی ہمارے پاس اس میں ڈیوشنے ہو جائے گی one اور جو constant ہے constant کی value ہمارے پاس اس میں کہ 3 تو اب ڈیوشنے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس quadratic formula کیا ہے using quadratic formula we get so quadratic formula ہمارے پاس z is equal to minus b plus minus b square minus 4 4 a c divided by 2 a تو اب ڈیوشنے ہم نے next کیا کرنا ہے کہ اس میں a b c کی جگہ یہ values put up کرنی ہے supporting all the values we get z is equal to minus b اب b کی value ہمارے پاس one ہے so one کا square minus 4 a a b 1 ہے اور c c کی value ہمارے پاس deviation یہاں 3 ہے divide by 2 a ہمارے پاس 1 کے برابار so ڈیوشنے اس کو مزید simplify کرنے تھے minus 1 plus minus 1 minus 3 4 12 ہو جائے گا divided by 2 so next step اس کا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 1 plus minus under root 1 minus 12 minus 11 اور divided by 2 ہو جائے گا ہم مزید solve کرنے پہ z is equal to minus ونسی ترہا جائے گا اور minus 11 کو ہم لکھیں گے minus 1 multiply by 11 divide by 2 minus 1 plus minus minus 1 الگ ہو جائے گا اور 11 الاج ہو ہو جائے گا divide by 2 so minus 1 plus minus under root 11 یہ سارے ہم نے اسی طرح لکھ لی لیکن under root minus 1 ڈیوشن ہمیں پتہ ہے کہ کس کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا کے so 1 by 2 1 کی نیچے 2 الگ لکھ لیں گے آئیوٹا under root 11 کی نیچے 1 plus آئیوٹا under root 11 by 2 and minus 1 minus آئیوٹا under root 11 by 2 یہ اس کا آنزہ ہے ہے دیویوٹا تک زیوٹا 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 پہلے زیوٹا ہم یہاں لے آتے ہیں سلوشن میں given زیوٹا زیوٹا مائنس 1 is equal to z implies that z square مائنس z مائنس 1 is equal to 0 سو اسے ہم compare کرتے ہیں comparing it it کا اشارہ equation کی طرف ہے with standard form standard form اس کی ہمارے پاس ہے az square plus bz plus c is equal to 0 so a کی جگہ بھی one ہے b کی جگہ بھی one ہے اور c کی جگہ بھی ہمارے پاس one ہی ہے ان کی values یہاں لکھ لیتے ہیں a کی value one b کی value minus one اور c کی value بھی minus one so using quadratic formula we get so quadratic formula ہمارے پاس z is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a so اس میں ہم یہ values put کر دیتے ہیں putting the values we get we get so z is equal to minus b minus b b کی value minus one minus formula کا ہے so minus one کا square minus 4 a a ہمارے پاس one ہے اور c ہمارے پاس minus one divide by 2 a so یہ ہو جائے گا ہمارے پاس one plus minus minus plus one ہو جائے گا so one plus minus minus plus divided by 2 یہ آجائے گا one plus minus under root 5 divided by 2 5 کا square root perfect square نہیں ہے تو اس کو ہم اسی طرح لکھ لیں گے ایک دفعہ پلس میں اور ایک دفعہ minus کی شکر میں تو یہ ہمارے پاس z کی وی آئی اور یہ ہمارے پاس solution z ہو جائے گا one plus under root 5 divided by 2 اور one minus under root 5 divided by 2 پارٹ ہمارے پاس z square minus 2 z plus iota is equal to 0 س اسے بھی ہم compare کرتے ہیں comparing it with standard form میں a z square plus b z plus c is equal to 0 تو a کی value ہمارے پاس یہاں 1 b کی value minus 2 اور c کی value آگئی ہے iota so ہم یہاں لکھتے using quadratic formula we get so ہمارے پاس ہمارے پاس ہو جائے گا z is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c divide by 2 a so values put کر دیں putting the values we get so b کی value ہمارے پاس ہے minus into minus 2 plus minus minus 2 square minus 4 a a ہمارے پاس 1 ہے اور c ہمارے پاس iota divided by 2 a a ہمارے پاس اس میں 1 ہے so next ہمارے پاس ہو جائے گا 2 plus minus 2 کا square ہمارے پاس ہو جائے گا 4 minus 2 کا square اور یہ minus 4 iota divided by 2 so next یہاں سے ہم 4 common کر لیتے ہیں ہو جائے گا 1 minus iota divided by 2 and 2 plus minus 4 کا square root آجائے گا 2 اور اس کی پر ہم اس طرح square root ڈال دیں گے so next ہمارے پاس آجائے گا d student 2 دونوں کی نیچ الگ الگ لگ لیں 2 common بھی کر سکتے 2 divided by this and 2 تو 2 cancels ہو جائے گا so یہاں سے آجائے گا ہمارے پاس 1 اور یہ 2 cancels ہو جائے تو یہاں سے ہمارے پاس 1 minus 1 اور یہی اس کا آنسر ہے اس کا ہمارے پاس z square plus 4 تو اس کو ہمارے سے لکھ سکتے ہیں z square minus into minus 4 is equal to 0 یا z square minus into minus 1 multiply by 4 so یہ ہو جائے گا z square minus اب iota minus جو ہوتے minus 1 یہ ہمارے پاس iota square اور 4 ہو جائے 2 square یہ ہو جائے z square minus 2 iota whole square is equal to 0 so اب یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ a square minus b square یہ برابر راتا ہے a minus b into a plus b ہمارے پاس ہو جائے z minus 2 iota and z plus 2 iota so ہم 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 0 factor property use کر لیں either z minus 2 iota is equal to 0 implies that z is equal to 2 iota z plus 2 iota is equal to 0 z is equal to minus 2 iota z z کی ہمارے پاس 2 iota ایک plus 2 iota اور minus 2 iota تو یہی ہو جائے گا ڈیا سرنس کا solution set plus minus 2 iota ہم دوسرے سمپل طریق سے بھی کر سکتے ہیں اگر 4 کو ہم یہاں لے آئیں تو اس طرح plus 4 ہیں جب minus 4 ہو جائے گا اور square کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں طرف اگر square root کر لیں یہ square root cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ plus minus آجائے گا اور 4 کو ہم لکھ لیتے تو minus 1 ہمارے پاس الگ ہو جائے گا اور under root 4 الگ تو ڈیا شنی آپ کو پتا ہے minus 1 کس کے برابر ہوتا ہی ہو جائے کا solution set موسیقی